کرتا چلوں ٹڈی دل سب سے پہلے میرے ڈسٹک میں آیا تھا پچھلے سال اور اگری کلچر یا پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو اس کو ڈیل کرتی ہے انہوں نے ایک سپری مشین بجوائی اب گوادر ڈسٹک کوئی پانچ سو کلومیٹر پہ پہلا ہوا ہے کہاں کہاں جا کے ایک سپری مشین سے آپ ٹڈی دل کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن لوگوں نے اپنی مدد آپ آگ جلا کے ایک اڈے کوت کے پتہ نہیں کس طرح اپنی فصلیں بچائی کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی نیری نظام نہیں ہے ایک فصل تباہ ہو جائے تو ہم دوسری فصل لگائیں ہمارے پاس ساری بہرانی زمینیں بارشیں ہوتی ہیں تو کچھ لوگ فصل لگاتے ہیں اور اس سال کوئی مارچ سے سٹارٹ ہوا ابھی جا کے تھوڑا بہت کم ہوا ہے لیکن ابھی بھی موجود ہے تو اس میں اب ایک اخبار میرے پاس یہ ڈاؤن پڑا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے دو سو ملین ڈالر ورلڈ بینٹ کی طرف سے لو کاسٹ کے لیے ایڈ فیڈرل گورنمنٹ کو ملیں منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ اس کی وضاعت کریں گے آخر میں کہ کتنے پیسے ان دو سو ملین ڈالر میں سے بلچستان کو دیے گئے اور انہوں نے اگر دیے گئے تو انہوں نے ان پیسوں سے کیا اقدامات کیے کہ آئندہ ٹیڈی دل کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے دوسرا میرا ان سے سوال ہے کہ آیا ٹیڈی دل کے لیے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ پی ڈی ایم میں ان ڈی ایم میں نے کوئی سپورٹ کی ہے ٹیڈی دل جس طرح پچھلے سال آیا تھا اس طرح دوبارہ آیا ابھی تک فل کنٹرول نہیں ہوا ہے بہت ساری علاقوں سے دوست جس طرح شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک فصلیں تباہ ہو رہی ہیں آیا یہ کب تک آتا رہے گا اور جاتا رہے گا اس کے لیے ہمارے منسٹر صاحب کیونکہ ایگری کلچر منسٹر صاحب بیٹھے ہیں میں فیڈرل گورنمنٹ کو گلہ نہیں دوں گا میرا ان سے ہی سوال ہوگا کہ آیا یہ آتا رہے گا اسی طرح جاتا رہے گا فصلیں تباہ کرتا رہے گا اور لوگ بے روزگار ہوتے رہیں گے یا اس کے لیے آئندہ کے لیے انہوں نے کوئی اقدامات کیے ہیں کہ آئندہ ٹڈرل سے کس طرح نپتایا جائے بڑی بڑی باتیں تو فنائنس منسٹر نے اپنے بجٹی سپیچ میں بڑے بڑی سکیمیں شو کی ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم ہو کر رہے ہیں بچھلا فنائنس منسٹر میں گیارہ سال سے یہ سن رہا ہوں لیکن بلوچستان میں کوئی تبدیلی کی تبدیلی میں نہیں دیکھ رہا ہوں دیکھیں ذرات بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ذرات تباہتی پہلے بارہ فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا پروانشل گورنمنٹ کے ہم سولرائزیشن پہ جائیں گے سولر لگائیں گے کیونکہ کیس کو بھی پتہ نہیں کتنے عربوں روپے پروانشل گورنمنٹ یا ان زمیداروں پہ ڈال چکی ہے اور کوئی پتہ نہیں وہاں پہ کوئی بور پہ بجلی چلتا ہے نہیں چلتا بجلی کی عالت تمام دوستوں کو معلوم ہے ایگری کلچر کے جتنے بھی چوبویل ہیں ان کو کسی کو چھ گھنٹے ہی بجلی ملتی ہے تو چوبیس گھنٹے کے چارجز لیتے ہیں کسی کو ملتی بھی نہیں ہے کوئی بند پڑے ہوئے بھی ہیں وہ چارجز لے رہے ہیں لوگوں سے اور بورمنٹ سے تو اس حوالے سے منسٹر صاحب تفصیلات اس حیوان کو پیش کریں کیوں کیا اقدامات کر رہے ہیں دوسرا میں الیکٹرک سٹی پہ آتا ہوں الیکٹرک سٹی کراچی میں جاتا ہوں تو میں وہاں بجلی کی حوالے سے بلکل سکون انہوں ٹوئنٹی فور آورز وہاں پہ بجلی ہے اسلامباد ہم جاتے ہیں ٹوئنٹی فور آورز بجلی ہے آئے ایک چوب بلوچستان میں کہیں اٹھارہ گھنٹے کہیں چھ گھنٹے کہیں بارہ گھنٹے کہیں تو ایسی بھی جگہیں ہیں میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا تین دن بجلی نہیں تھی پچھلے دنوں میں زیارت گیا تھا تو انہوں نے کہا تین دن سے بجلی نہیں ہے یونس صاحب میرے ساتھ تھے اختر لانگو صاحب میرے ساتھ تھے تو آیا ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے پہلے یہ بتایا ہمیں جائے دوسرا بجلی ہمارے اپنی پاس اتنی پیدا ہو رہی ہے ہماری ضرورت سے زیادہ آپ کو پاور پلانٹ بارہ سو سے اٹھارہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرتی ہے عبیب کوسٹل پلانٹ دو سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرتی ہے اوچ پاور پلانٹ چھ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرتی ہے یہ سب ملا کے میرے خیال سے کوئی تین ہزار کے قریب ڈائی تین ہزار میگا وارٹ بنتے ہیں جبکہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اٹھارہ سو میگا وارٹ بجلی جس میں سے ہمیں بہا مشکل کہتے تو ہیں ناؤ سو میگا وارٹ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ناؤ سو میگا وارٹ نہیں دے رہے ہیں جس طرح مقران کی آلت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سو میگا وارٹ دے رہے ہیں اور ہم کیسکو والوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کبھی ساٹھ میگا وارٹ آتا ہے کبھی ستر میگا وارٹ بجلی بھی پاکستان میں سب سے سستی جو بجلی مل رہی ہے گورنمنٹ کو وہ ایران سے مل رہی ہے اور ایران مزید بجلی دینا چاہتا ہے ہزار میگا وارٹ کا پلان چھابار میں تیار ہے اگر اس سے ایگریمنٹ کریں تو میرے خیال سے رکشان ڈیویجن اور مقران ڈیویجن دونوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے اسی طرح جس طرح سناب علوت صاحب نے بتایا کہ تین سو میگا وارٹ کول پاور پلانٹ جو گوادر میں لگانا ہے پہلے تو ہم اس کی خود مخالفت کر رہے تھے لیکن لوگوں کو عذاب میں دیکھ کے کیونکہ دنیا کول پاور پلانٹ بند کر رہی ہے میں خود سناولہ زہری صاحب چیف منسٹر تھے گوادر میں پرائم منسٹر کے انہیں میٹنگ چیئر کی تو انہوں نے کہا کہ کول پاور پلانٹ پہ جانا ہی نہیں ہے سمندر تباہ ہو جائے گا ایک تو پورٹ بنا رہے ہیں دوسرا کول پاور پلانٹ لگائیں گے دیکھیں ہمارے لوگوں کی ہمارے لوگ ہمارے پاس ایگری کلچر اتنی زیادہ نہیں ہے ہم ساحل کے رہنے والے کوئی بوٹ پہ مچھلی کریتا ہے اس سے کماتا ہے کوئی ایجنٹ ہے وہ آگے فیکٹریوں میں بیچتا ہے کوئی پروسسنگ کرتا ہے کوئی ایکسپورٹ کرتا ہے سب کا روزگار اسی سے چلتا ہے کہیں پورٹ بنایا جاتا ہے سب سے پہلے دنیا میں نے ایسے کمکل لوگ نہیں دیکھے ہیں کہ کہیں پورٹ آپ بنانے جارے ہیں اس شہر میں پانی نہیں ہے بجلی نہیں آپ پورٹ بنانے جارے ہیں پہلے پانی کا بندو بس کریں پہلے بجلی کا بندو بس کریں کول پاور پلانٹ پچھلے سات سال سے ہم سن رہے ہیں گواہدر میں لگ رہے ہیں جبکہ پرائم منسٹر نے خود کا کہ اس کول پاور پلانٹ کے نقصاناتیں اس کو فرنا ساحل میں شفٹ کرنا چاہیے جب گیس الپی جی پلانٹ گواہدر میں لگے گا تو ہم اس کو الپی جی میں کنورٹ کر لیں گے کیونکہ دنیا موڈنائز ہو گئی یہ ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے ایک ہی پلانٹ کو آپ جس طرح جنرنیٹرز کو ہم فیول پہ بھی چلا سکتے ہیں گیس پہ بھی تو یہ سارے اسی طرح چلتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اقدامات نہیں ہوئے ہیں چائنیزوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رکاوٹیں ہیں آئے رکاوٹیں کیوں ہیں پھر آپ ایک شہر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورتیں تو پوری کریں پانی بڑی مشکل سے کچھ ڈیمز بنائیں پانی آگیا ہے پانی لوگوں کو محسر نہیں بجٹ میں عربوں روپے روڑوں کے لیے لگے جاتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیونی کی ڈسٹریبیشن لائن کے لیے پینتہ لیس کروڑ روپے جو ستر ہزار کی آبادی ہے وہ روز روڑوں پہ آ رہی ہے کہ ہمیں پانی دیں ہمیں پانی دیں ہمیں پانی دیں میں جس طرح پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کو اگر زندہ رہنا ہے تو اس کو پانی دینا ہے اس کے بعد اس کی لائف سیکیور کرنی ہے اس کو ہیلتھ فیسلیٹیز دینا ہے ہم بلوچستان کے لوگ ابھی بلوچستان میں ایٹی پرسٹ ایریا میں روڑیں تو نہیں ہیں ہم کچھی سڑکوں پہ پھرنے کے حادی ہیں لیکن خدارہ ان روڑوں کو ذرا کم رکھیں کچھ ہیلتھ پہ توجہ دیں کچھ جہاں سے ہماری زندگی بچ سکتی ہے ہمیں زندگی چاہیے ہمیں رہنے کے لیے سہولتیں چاہیے لیکن وہ سہولتیں ہر حکومت آتی ہے وہ کہتی ہم اس پر اقدامات کر رہے ہیں کولاچ میرے ایک الکہ ہے اس میں ایک سو اکاسی ویلیجز ہیں ابھی تک اس طرف ایک ڈیم ہے آگے ایک ڈیم ہے ایک ارب روپے کی وارٹر سپلائی چاہیے جسے ایک سو اکیس ویلیج تقریباً پانی پی سکتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں بجلی کے حوالے سے دو ہزار آٹھ سے آٹھ میں آٹھ نو کے بجٹ میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ٹرانسمیشن لائن ارمارہ کے لیے اپروف کی وہ دن کے ٹائم چل سکتی ہے رات کے ٹائم نہیں جس دن سے اس کو چلایا ہے دن کو چل سکتی ہے رات کو نہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کس کو والوں سے بات کی خود گیا چیف سے مبین صاحب آئی نہیں میں ان سے بھی ملا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ڈس خراب ہیں نئی ٹرانسمیشن لائن کے ڈس خراب ہیں خودارہ رائم کیا جائے پیسے ہمیں ایک دفعہ ملتے ہیں اس پہ انکوائری کی جائے کہ آیا وہ کون کانٹیکٹر تھا یا کون تھا جس نے اس پہ دو نمبر کی چیزیں لگائیں جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن کولاچ الیکٹرک سٹی کے لیے ہم نے ہنڈریٹ میلین روپے رکھے پچھلی حکومت میں جب ریلیز آیا تو تین تیس میلین روپے ملے آیا کیسے وہ لائن کمپلیٹ ہو سکتی ہے سی ایس صاحب بیٹے ہیں تیس میلین میں تو یہی ہوگا کہ یہ دس سال اور چلے گی پھر یہ پیسے بھی چلے جائیں گے دشت کی الیکٹرک سٹی میں نے دی ہے نواب ریسانی کے ٹائم پہ آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی میں کوئی سو دفعہ چیف کیسکو کے پاس گیا ہوں منسٹر کے کنسر منسٹر کے پاس گیا ہوں سیکٹریز کے پاس گیا ہوں میٹنگوں پہ میٹنگ کل بھی میری بات ہوئی ہے کہتا ہے ایک ہفتے میں کمپلیٹ کریں گے مجھے نظر نہیں آتا میں جو ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے ڈسٹرک سے ریلیٹڈ ہیں میں ان کے بارے میں علم رکھتا ہوں گوہدر سپیکر صاحب مجھے کہیں کہ آپ مائیک چھوڑ کے چلے جائیں میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا جی حمل کلماتی صاحب کوئی ٹرانسفارمر ہم کیسکو کو بل پے کرتے ہیں ہمارے لوگ کیسکو کو بل دیتے ہیں مکران میں سب سے زیادہ ریکاوری گوہدر کی ہے اس کے باوجود بھی بارہ بارہ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس شہر میں ہوتی ہے جس کو ماتے کی جومر کہا جاتا ہے جس کو پورٹ سٹی کہا جاتا ہے اور اسی شہر میں اگر کوئی پول گرتا ہے جو کیسکو کی ذمہ داری ہے جا کے آپ پول کو چینج کریں جب تک ایم پی اے اپنے فنڈ سے پولز نہ دیں تو پولز چینج نہیں ہوتے میں نے ایک سو اکیس میلین پچھلی حکومت میں دیئے ٹرانسفارمر اور پولز کے لیے پورے ڈسٹک کے آج تک وہ ٹرانسفارمر اور پولز نہیں آتے اور ایک ٹرانسفارمر میں اگر دس بندے پورے بلوچستان کی بات ہے ایک دس ٹرانسفارمر میں اگر دس بندے سو کنیکشن ہے اس میں نوے لوگ بل پے کریں دس لوگ بل پے نہ کریں اور ٹرانسفارمری بند کیا جاتا ہے یہ کونسا طریقہ ہے آپ جائیں آپ کی ذمہ داری ہے وہ نو بندے اگر بل نہیں دیتے آپ ان کی بجلی کاٹ کریں آپ سو بندوں کی بجلی کیوں بند کر دیتے ہیں تو بجلی کا یہ نظام ہمارا اور باقی صوبوں کا مختلف ہے کیونکہ ہم ان سے مختلف لوگ ہیں جس طرح ہم ہمیشہ اسلامباد صرف بجٹ کی حوالے سے رونا روتے ہیں ہمارے منسٹر صاحب اس بجٹ میں بھی میرے خیال سے بائیکارٹ کر کے آئے ہیں تو یہ تو ان کا رویہ ہے وہ کبھی بلوچستان کے کسی ایشو پہ سنسیر ہی نہیں ہوتے کنکلیٹ کر لیں اسی طرح عدویات کی بات ہو رہی تھی اس کو اگلے سیشن میں نیکس سیشن میں شاید میں نہ ہوں مجھے بولنے دیں میرے اسی ہی نہیں عدویات تین انہوں نے کہتا ہے تین ٹاپک کھولیں میرے خیال سے آج چوتہ عدویات کی بات ہو رہی ہے اس میں عدویات کا یہ علم ہے گیارہ سال سے میں اس عیوان میں ہوں اس سال کے بجٹ کے عدویات اگلے سال آتے ہیں وہ بھی اتنے آتے ہیں اب پورے ڈسٹرک گوادر کا بجٹ ہے نوے لاکھ روپے کن کن اسپٹلوں کو آپ اس نوے لاکھ میں سے عدویات دیں گے کوئی ستائیس بی اچو ہیں پتہ نہیں سترہ سیڑی ہیں تین چار آر اچ سی ہیں ایڈ کورٹر ہے اور وہ عدویات بھی ایسے آتے ہیں کہ وہ کسی کام کے ہی نہیں ہیں جب ہم جاتے ہیں بات کرنے میں گیا پچھلے سال عدویات کے لیے جو بجٹ کلوس ہو گیا ہے کہا یہ گیا کہ بہت سارے جالی عدویات آگئے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر انسپیکشن کر رہے ہیں اس کے بعد ہم پرچیزنگ کریں گے یہاں پہ ایک مافیا بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں ام ایس ڈی کیوں ڈسٹک گورنمنٹ کے ٹائم پہ جب ڈسٹک کو بجٹ دیے گئے سارے ہسپٹل میں کیوں عدویات تھے کیونکہ ٹائم پہ لیتے تھے اور ٹائم پہ دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے ابھی آپ جائیں ہسپٹلوں میں میں اس ایوان میں بہر آگا کہتا چل رہا ہوں ڈسٹک ایڈ کوارٹر میرا جو ہے یارہ سال سے اس کو ایکس رے کی مشین اور اس کو پلیٹے میں دیتا ہوں اس کے جنرنیٹر کے قائل ماندے میں نہ دوں تو جو لوگ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ مریض وہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سفر کریں گے ابھی بھی میں وزید کر کے ہاں ایک ہسپٹل میں عدویات نہیں صرف میرا یہ عالم نہیں ہے پورے بلوچستان یہ بیٹی ہوئی پورے ایوان بیٹی ہوئی ہے شاید زوربولیدی صاحب فانائنس منسٹر ہیں ان کے دسٹک میں پرابلم نہ ہو لیکن پورے میں جامل صاحب تک کے اس کے دسٹک میں ایک دن ایک ایکسیڈنٹ ہو ایک فیملی کا میں اس فلور پہ پہلے بھی کہے چکا ہوں جب میں وہاں گیا تو کوئی چیز میرا دل خوش ہوا کہ جامل صاحب کا دسٹک ہے ہمیشہ وہ اچھے اچھے عدو میں رہیں لیکن میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آپ آئیں میرے دسٹکوں کے آسپٹل عدویات نہ بھی ہو لیکن اس کی آپ بلڈنگز دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی ہم کس سے روئیں دو عرب روپے پچھلے سال عدویات کے لیے رکھے گئے ہیں ابھی تک عدویات نہیں ہے ڈائی عرب روپے دوبارہ منسٹر فنانس صاحب نے رکھے ہیں اس سال اب ساڑھے چھار عرب کے شاید عدویات شاید ہمیں اس اتحال ڈبل مل جائیں پہلے ایک ٹرک ملتا تھا اس دفعہ تین ٹرک میرے ڈسٹک میں آ جائیں لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ میں پچھلے سے پچھلے سال گیا تھا ان کے پاس میں نے کہا آپ ہمارے بجٹ کا وہ بتا دیں کہتا ہے کہ آپ لوگ سینٹالیس لاکھ روپے ایکسٹرا لے گئے کہاں سے لے گئے کہتے ہو منسٹر ہیلت آیا تھا اس نے لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں عدویات کے حوالے سے کوئی گرانٹ دے دیں انہوں نے سینٹالیس لاکھ کی دوائییں بیجی ہیں بیجی ہیں وہاں پہ وہ ہم نے کٹوٹی کر دی پہی منسٹر گرانٹ دے کے گیا ہے وہ لوگ جو ہمارا اینوال کوٹ ہے اس سے تو نہیں کٹ سکتا اسی طرح بی ایم سی میں ایک دن گیا تھا سپیکر چیرمن صاحب سپیکر صاحب بیمار تیرات کو سارے آسپٹلوں کو فون کی آؤٹ کسی نے کہا بی ایم سی لے جائیں وہاں ڈاکٹر آویلیبل ہے جب وہاں گیا اس کی آلت دیکھی رونہ آ گیا کہ ایک بی ایم سی سپیکر کی نہیں آسپٹل کی کیونکہ سپیکر تو ایک دن وہاں ہوگا اس سے آزاروں آزاروں لاکوں ہمارے لوگ سال میں وہاں جا کے علاج کراتے ہیں اور وہاں پہ اکسیجن پلانٹ وہ کہتے ہیں جب بی ایم سی بناتا اس ٹائم کا لگا ہوا ہے خراب ہے چھوٹا سا فالٹ ہے اسی طرح دو تین اور پلانٹ لگے ہوئے تھے اسٹیلائزر پلانٹ لگا ہوا تھا جس سے یہ سیزر وغیرہ یہ سب واش کرتے ہیں وہ بھی خراب تو جتنی بھی سیزرنگ ہو رہی ہے میں آپ کو کہوں کہ اللہ پہ ہے اس وقت وہ اسی طرح سیول آسپٹل گئے تھے ایک دن پورے اپوزیشن کے ساتھ ہم گئے تھے اس کی عالت دیکھی سترہ کوئی ڈیلیسس مشین پڑے ہوئے تھے جس میں سے دو فنکشنل تھے اور پیشنٹ کو تین تین مہینے کے ٹائم دے رہے تھے تین تین مہینے ڈیلیسس پیشنٹ کی اس طرح تین مہینے تک روک سکتے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ ان خراب مشینیں خراب ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسیں انہوں نے تھا ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے اسی طرح ہر وارڈ میں ہم پرے اس کے میں تو گوادر کی بات دور کی بات گوادر کا جیڈی آسپٹل پھر بھی میں کہتا ہوں ایک موڈل آسپٹل اس وقت لیکن اس میں بھی ڈاکٹر ایک موڈل آسپٹل بنانے سے یہ بلڈنگ ہے جس طرح میں نے ساری بی ایچ او نہیں کر دی ساری سی ڈیز بنا دی آر ایسی سارے نئے ہو گئے جب تک ڈاکٹرز نہیں ہوں گے آسپٹل میڈیسن نہیں ہوگا ان میں ایکویپنٹ نہیں ہوگا یہ کسی کام کے نہیں ہیں کرونا کے لیے کہتے ہیں کہ پانچ عرب روپے خرچ ہوئے ہیں ہم نے کل کراچی سے کوئی منگایا ہے گوادر میں کیونکہ کیسز آگئے ہیں کچھ ڈیت کیسز بھی ہوگئے ہیں کراچی سے الگ لوگ منگایا ہیں وہ تین دن ہوئے ہیں آج وہ واپس جائیں گے شام کو چھے بجے چلے گئے ہیں وہ آکے ٹیسٹ کر کے گئے ہیں اور صبح ہمارے کہتا ہے کہ ہم چھے عرب روپے خرچ کی ہیں میں کہیں پھر رہا تھا اس دن ہم جا رہے تھے جناب چیئرمن صاحب رستے میں میں نے کنٹینر دیکھے پی ڈی ایم میں لکھا ہوا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے کہتے ہیں آسولیشن وارڈ ہم بنا رہے ہیں کنٹینروں میں میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے پاس ایک موڈل ہے سی ایم سن جس نے لیبر کالونیا خالی کر کے جو اسکول اس وقت بند ہیں ان کو خالی کر کے جو کالیجز بند ہیں جو آسٹل بند ہیں ارڈیسٹک میں کالیجز ہیں تقریبا یہاں پہ بلوچستان میں آسپٹل بند ہیں اس وقت انہی کو ایسولیشن سینٹر ہم بنا سکتے تھے بجائے کروڑوں روپے کے عربوں روپے کے کنٹینر لینے سے مختصر کلمت کی صرف تو یہ ساری چیزیں ہیں اس صبح کی جس سے ہماری پسنی آربر بزدار صاحب بیٹے ہیں میرے ساتھ سیکٹری فشریز رہے ہیں جاپان نے ہر سو ملین ہمیں گرانٹ دی جس دن ہم نے منسٹری چھوڑی ہم نے تین سال تک دو سال دیڑ سال تک پسنی آربر کی سیلری بھی انہی پیسے اسے دی ان کو بینک میں رکھا ہمیں اسے پروفٹ ملا کہ جب تک ہمارا کام اسٹارٹ نہ ہو لیکن اگلی حکومت آئی انہوں نے بجائے کہ جو ایکسپرٹس سے ان کو کام دینے کے بجائے پتہ نہیں کسی پاکستانی فرم کو کام دے دیا اور آج تک وہ آربر جس سے لاکھوں لوگوں کی معاشیت جو ہمیں کمانے کما کے دے سکتی ہے جو ادارہ ہم اس پہ آئے ایک روپے بھی جب بھی کوئی چیف منسٹر جاتا ہے ہم جاتے ہیں ان لوگوں کا مائیگیروں کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ خدا کے واسطے ہمارے روزگار کو بال کیا جائے اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ ہماری ضرورت لوگ ہماری ضرورت ہی نہیں ہیں ہم روڈے بنائیں گے ہمیں کمیشن ملے گا وہ ہماری ضرورت ہے ہم وہ کام کریں گے جس سے ہمیں پیسے ملیں خدا رہا ہے صبح پہ ترس کھایا جائے اس صبح کو ہیلت کی ضرورت ہے صبح کو ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری پوسٹیں وہ لے جا رہے وہ لے جا رہے فیلانہ لے جا رہے پہلے ہم اپنی قوم کو اس نیشن کو اس سرزمین پہ جو رہنے والے لوگ ان کو اتنا ایڈوکیٹڈ کریں ہم نے کوئی کمیشن سینٹر سے ہم بنائے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم جا کے ہمارے سٹوڈنٹ جا کے کمیشن کلیر کر کے آئیں گے تو ہمیں ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ہمیں ایلت کی ضرورت ہے ہمیں پیور رنکنگ وارٹر کی سب سے پہلے ضرورت ہے جس سے ہماری لائف سیکیور ہو سکتی ہے ان چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں یہ روڑیں شوڑیں ان سے تو ہم خدر چکے ہیں جناب سپیکر امید ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہم نے لائیں اس پہ کوئی عمل درامہ دو لگتا نہیں ہے کیونکہ جس طرح سناب علوچ نے بتایا جتنے بھی قراردار یہ اسمبلی میں جس چیز چیز پہ بحث ہوتی ہے کیونکہ لوگ سنسیر نہیں ہیں